السلام علیکم ناظرین میں لوئیس نام چھوٹا ہوں ناظرین اکرام حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو برگاہ خداوندی نے عرض کیا یا اللہ میں یہاں نا تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں جیسے کہ اسمار میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کی ارد گر پرشتے تواف کرتے تھے اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ جہاں پر ہم نشان بنائے وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرو اور اس کی ارد گر تواف بھی کر لیا کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو حضرت شبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کیلئے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس جگہ جاغ بنی تھی اور پھر وہی جاغ پھیل کر پوری زمین بنی حضرت شبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد رکھ دی جس کو ملائکہ نا پانچ پہاڑوں کی پتھروں سے برا کوہی تور کوہی لبنان کوہی جودی کوہی تور زیتا اور کوہی حرا بنیاد بردی کے بعد نشان کیلئے چاروں ترک کی دیوار بھی اٹھا گی اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور تواف بھی کرتے رہے طوفانی نوخ تک کعبہ اسی حالوں میں رہا طوفان کے وقت وہ امارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اونچی ٹیلی کی صورت میں رہ گئی مگر لوگ پھر بھی برکت کیلئے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی تو گئی تو حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کرے اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بے جا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کے انچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کو دائی کی کہ بنیاد آدم نمدار ہو گئی پھر اس پر امارت بنائی اس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکشنانی تک دیوار کی لمبائی تینتیس ہاتھ اور رکنی شانی سے رکنی عربی تک بائیس ہاتھ اور رکنی عربی سے رکنی یمانی تک اکیس ہاتھ اور رکنی عربی سے رکنی اسود تک تیس ہاتھ تھی اس طرح خانہ کعبہ کی مارت مستطیل کی شکل میں بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کی لئے جو نظرانے اور تک پہ آئے وہ اس میں رکھے جا سکے اس کی دروازے دو تے ایک داخل کونی کی لئے اور ایک نکلنے کی لئے دانے والی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گار اور پتر اٹھا کے دینے والی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے مسلمان حج اور عمرہ کی ادائیگی کی لئے جاتے ہیں سبحان اللہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بابا ببیرد بیرد موسیقی